یہ بات تو بہت ظالم بات ہے ماشاءاللہ استاد احسن رشید پولی صاحب کے وہ بریڈر کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ماشاءاللہ ان کی جان ہے بلینگ چیک ایسے یہ نا سوال بلینگ چیک کا مقصد تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلینگ چیک کا مقصد کیا ہے ہمار بھائی ملی بھائی کیسے ہیں آپ آپ کے استاد کی تو آپ تعریف کرتے ہی تھے آنکھوں دیکھا حال میں ہم نے دیکھ لیا تو ایسے کبوتر جی جو ہاتھ میں آتے ہی مزا دیں اور چھوڑنے کا دل نہ چاہیں ایسا ہی ہے نا بلینگ چیک بہت اچھے کبوتر اور بہت اچھا رکھ رکھاؤ اور مدر پورا پاکستان نہ گھوگا خالی ایک کھڑا گھوگا ٹانی والے کبوتر یا بلینگ چیک یہ بلینگ چیک تو شوک کریں گھوگا تو شوک کریں گھوگا یہ آپ کا ناستر آپ کے ہاتھ میں ہمارا آتا ہے گھوگا جی ماشا اللہ تو تجھے بھی تو آتا ہے نا کھولنا تو بھی شوک کرائے گا مریگ تو کھٹر گا شوک کرائے گا جی بات کرارے ماشا اللہ سے کیا بات یہ جو ساتھ جی پہلی کلی چھپ جاتی ہے اس سے کیا مراد ہے کنٹرول اچھا ہوتا ہے اچھا ہے کبوتر کا کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا سٹیرنگ ہوتا ہے اچھا تو یہیں سے کبوتر بہت ساری باتوں شوک کر دیتا ہے تو یہ بلینگ چیک میں اکثر سب سب میں ایسے ہی ہاں جی مطلب آپ کسی بھی بریڈ میں کوئی بھی چیز میں نے جیسے آگے پہلے انٹرویو میں آپ کو بولا کہ آپ کسی بھی بریڈ میں کوئی بھی چیز آپ کو بنانی آتی ہو جو آپ تارگر کرتے ہیں تو آپ اس کو وہ بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو یہ پڑ ہوگی مطلب یہ ہے کہ بناوٹ ہے تو آپ کسی بھی بریڈ میں منا سکتے ہیں ایسے ہی ہے کسی میں گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے کسی میں پیدا کرنا پڑتا ہے ایسے ہی ہے تو جن میں گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کو مینٹین نہیں رکھتے ہیں تو وہ خراب بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ایسے ہی ہے بلکہ یہ جو رنگ ہے اس میں لال کلر کا کوئی باہر سے اس کا تعلق کہتے ہیں کہ زیادہ پروازی کبوتر جو زیادہ پرواز کرتا ہے اس میں آتا ہے تو انجھے سب میں یہی رنگ ہے میں نے یہ دیکھا ہے جی حسنان جی کبوتر کی آنکھیں جو ہیں وہ مطلب دو طرح کی ہوتی ہے ایک جیسے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں رنگ دار آنکھ ہے اور ایک آنکھ ہوتی ہے مطلب پوری کلر خوئی جی تو دونوں آنکھوں کی مطلب بے ایک بیسک آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کلر فل آنکھ میں بریڈر کبوتر کون سا ہوتا ہے اور پروازی کون سا ہوتا ہے اور رنگ دار آنکھ میں مطلب بریڈر کو بریڈر کون سا ہوتا ہے اور پروازی کون سا ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو یہ آنکھ میں آنکھ دو قسم کی ہوتی ہے ایک رنگ دار اور ایک پوری کلر فل کلر فل آنکھ ہے تو تیسری آنکھ تو نہیں ہوتی ہے دونوں میں سے ہے یہ بلکل صحیح آپ کے کموتروں میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ دم جو ہے وہ بلکل ایسے سمجھو کہ کارڈ دیئے کسی نے دم چھوٹی آپ نے خود کیا یہ یا یہ بھی گارڈ گفٹیڈ ہے نہیں زندر بھائی پھر بات میں ہی ختم ہوتی ہے آپ انہوں والے کموتروں کا شوق کر گیا ہے لیکن پیچھے آپ کموتر دیکھیں گے کہ کوئی نر بڑا ہے کوئی ماتی بڑی ہے کوئی نر کا سائز ہو رہا ہے ماتی کا سائز ہو رہا ہے لیکن آپ کو اڑنے والے آپ بھورے تھے کہ یہ ایک شکنجوں میں سارے آ رہے ہیں یہ جو منیب صاحب ہے ان کے چھر پر میں آپ کے جوڑے لگے ہوئے دیکھے تو میں نے بہت کچھ فاظت نالج میں نے حاصل کی تو وہی چیز یہاں بھی نظر آ رہی ہے مجھے تقریبا کیونکہ شاگرد ہیں آپ کے تو دل و جان سے آپ نے جوڑے لگائے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں یہ کہ کراچی کی تاریخ رقم ہوگی انشاءاللہ ایسے ہی ہے نا تو سب کی نظر ملید کی طرف ہے ابھی آمیر بھائی یہ ایسا ہی ہے یہ رائزنگ سٹار ہے انشاءاللہ رزاق بھائی وہاں وزٹ کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ پہلا کبوتر کی آمد ہے ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ یہ شاک کریں اس کا ہے ہاں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی یہ ٹیڈی کے اُتر ہے جی کیا بات ہے اس کا تارہ سوڑا باہر آ رہا ہے جی اس کا تل جو ہے باہر کی طرف ہے جی تو اس میں بھی بہت ساری راز چھپے ہوئے ہیں جی ایسے یہ نا جی بلکل ماشاءاللہ تیڈی تو آپ نے کہیں جگہ اوپر دیکھیں مگر یہ جو تیڈی ہے یہ تیڈی آپ کے اپنے جو پرانے استاد کی یہ بنائے ہوئے وہ تیڈی ہیں نہیں یہ بیسی کے لیے کبوتر میں نے مارکٹ سے کھتی دیوں میں اچھا تو یہ ابھی ان کا میں ٹرائے کروں گا اچھا تو یہ منی بھائی نے ہاتھ میں پکرا اور شواب کرایا ہے یہ بیسی کے لیے نیا کبوتر ہے اور پہلی دفاعی لگایا ہے تو باقی جو میرے پاس بلانے تیڈی ہیں جو میرے پاس ریگولر میں نے چلایا ہوئے ہیں وہ میں آپ کو شوق کراتا ہوں یہ سارے بلانگ چک میں یہ جتے کبوتر ہے اس میں زیادہ تر بلانگ چک بریڈ آپ میں اندر آ رہی ہے جیسے یہ پٹنا لگا ہوگا ہے اندر یہ بھی بلانگ چک بریڈ ہے یہ بھی بلانگ چک میں سے ہے یہ بھی بلانگ چک میں سے ہے یہ وقت کے حساب سے گہرے ہو جائیں گے اچھا اچھا اچھے بچے ہیں یہ ان کا کندہ ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے ماشاء اللہ کافی لوگوں سے میرے ساجی سنائے کہ نوی کلی کا بہار آنا اور تصویری کا چھوٹا ہونا اس میں کوئی صداقت ہے کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کیا بات ہے دیکھیں رزنپر بھائی سبھی کبوتر اڑتے ہیں آپ ماشاء اللہ پریکٹیکل شوق کرتے ہیں تو آپ نے یہ بھی دکھا ہوگا کہ جس کی دسمی اور نومی برابر ہے آٹھویں مزدیق ہے وہ بھی اڑتے ہیں جن کی نومی اوپر ہوتی ہے دسویں اور آٹھویں ایکول ہوتی ہے وہ بھی چیمپئن اڑتے ہیں ایسے ہی ہے تو یہ درانے پرواز کبوتر کا مطلب یہ ہے کہ اڑنے کا سٹائل اور گیڑے کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم مناتے ہیں تو کچھ پار ایسے ہیں کہ جو مطلب صبح گول آسمان چکری میں جائیں گے اور گول ہی بننائیں گے کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ صبح مطلب یہ ہے کہ جب اٹھ کے گول جاتے ہیں آہ کے مطلب یہ ہے کہ اوپر آسمان میں لمبے پھرتے ہیں تو کچھ کبوتر ہوتے ہیں جو آسمان سے آہ کے مہانے میں کھڑے ہوکے تو پھر لمبے لمبے پچھا لام مارتے ہیں جہاں تو وہ آپ کو یہ پروں کی جو چیزیں آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو تین بار ایسے ہیں جو کبوتر کا پھر سٹائل آپ کو بتا دیتے ہیں ایسے ہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی نومی بن پڑی اور دسویں تو وہ کبوتر پروازی ہوتا ہے ہر سٹائل کا کبوتر پروازی ہوتا ہے یہ صرف اڑنے کا آپ کو کبوتر کا وہ سٹائل بتا دیتے ہیں گول دائرے میں اڑ کر آسمان جانا گول پر کی نشانی ہے یا کیا اس میں کون سا پر وہ ہوتا ہے جو گول آسمان میں جاتا ہے میری جو نارمل کبوتر ہوتے ہیں جن کی دسویں نومی اور آٹھویں وہ شیپ کے کبوتر زیادہ راؤن گول جاتے ہیں اور گول ہی مطلب یہ ہے کہ نربوں واپس آتے ہیں کیا بات ہے بلکل ایسا ہی ہے جی آپ نے لینڈ چیک دیکھیں اب آگے کی طرح بڑھیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے لینڈ چیک کبوتر میں دیکھ سکتے ہیں آج موسم نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے بہت اچھا جی والیکم سلام راکر مجاہ صاحب تمام دوستو والیکم سلام افضل بھائی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں حمی مغل صاحب ماشاءاللہ اچھا یہ سیٹ اپ دیکھیں گی پہلے آپ پانوں کی بناوٹ دیکھیں یہ اس طرح اندر نیچے دیکھیں یہ جالی لگی بھی ہے تاکہ بیٹ نیچے گرے پھر اس طرح یہ سارے پھوٹس رکھے ہیں پانی کا یہ یہ سسٹم سفائی کے لیے اور یہ ایک اور سسٹم ہے اس کے اندر کے یہ ایسے کر کے ایسے کھول دیں کہ زنجیر لگی جوڑا ادھر بیٹھ سکتا ہے اور باہر سے دانہ پانی کھا رہا ہے یہ بیسیکلی بلینڈ چیک بریڈا جی مرشو یہ اس کا کلر اور بناوٹ ہے یہ اور گہرا ہو جائے گا وقت کے حساب سے یہ اس کی آئیس پلے جگہ ہے یہ بھی دو سال کا دھائی سال کا پتھا کہہ رہا ہے یہ اس کی آئیس ہے یہ اس کی آئیس ہے ماشا اللہ یہ سارے بلینڈ چیک ہیں یہ سارے بلینڈ چیک ہیں جی ماشا اللہ یہ بھی دستی نیس ہوا پتھا ہے اچھا یہ بھی گہرے ہوتے جائے اچھا ایک یہ بریڈ ہے میری اور ایک بریڈ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کمگرو میں سے جی جی کمگرو میں نے مینلین کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا نام بھی میں نے مددہ حسن جہاں رکھا ہے حسن جہاں رہا بالکل یہ آپ اس چت میں بھی کہہ رہے تھے یہ میں بڑا مزا آیا بہت اچھی پیاری پر اتھرے دور سے ہی جذر آتی ہے یہ حسن کی دیوی یہ میری جذر ہے یہ ان کا کلر ہے جیسے گریہ ہے ماشا اللہ کیا بات ہے جی ان کی آنکھیں ہیں جی سبحان اللہ کیا بات ہے زبردست ماشا اللہ یہ ان کا بھی یہ پر دیکھیں جی کتنی گولائی ہے اس میں پر میں ماشا اللہ ماشا اللہ جی خوبصورت انداز خوبصورت پیار بہترین باڈی سٹریکچر آپ کو ان کو جہاں رہا میں دیکھنے میں آئے گا حسن جہاں حسن جہاں 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 حسن جہاں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ زبردست شونک وہی جو ماں میں دیکھا آپ نے یہ ہے اصل میں جوڑا جو لگانے کا طریقہ کار ہوتا ہے نا اور جو ذہن میں بندہ بٹھا کے رکھتا ہے کہ یہ چیز میں جو چاہیئے یہ استادوں کا کام ہے اور انہوں کی یہ پٹھی دیکھیں ایسے ہی بنی ہے جیسے یہ خود چاہتے ہیں کہ ہمارا کبوتر ایسے ہی ہو یہ دیکھیں ان کی یہ 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 تک ایسے سسٹم بنا ہوا ہے پروازی کے حوالے سے آپ خود جانتے ہیں کہ اس میں سے کاری گری ہے یہ اس کاری گری ہے یہ اس کاری گری ہے ماشا اس کاری گری ہے یہ بھی اسی بری میں سے ہے کیا بات ہے جی والیکم سلام یہ جی اس کا پا رہا ہے یہ بھی اسی کے پٹھے ہیں یہ پٹھے ہیں نا جی اب یہ گہرے ہو جائیں گے یہ اسی طرح سبزی مائل کا رمے آ دیں گے یہ سب سال سال ڈیٹڈ سال کے پٹھے ہیں ابھی دو سالے نہیں ہوگئے مگر ابھی تک ایسے لگ رہے ہیں پکے بن گئے ہیں یہ کاری بناتے ہیں نا جی دو ڈھائی سال کا ہوگا کبوتر پھر اپنا کاری مطلب یہ ہے کہ اس کی آکاسی کر دیتا ہے کہ وہ جائے گا کدھر یہ بھی دو ڈھائی سال کے ہوں گے تو یہ بن جائیں گے کھڑا ہی کھڑا ہی ان کی تو ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہے اوہ سال جی یہ بھی انہی میں سے ہے یہ بھی انہی میں سے ہے یہ ہے یہ ہی لیکن یہ دوسرے کروس کے ساتھ ہے اچھا اچھا ادھر آؤ اچھا آٹھ نمبر تو دیکھیں ہر جگہ پر مشہور ہو گئے آٹھ نمبر ہی 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 کیا آباد ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دی ان کا آپ سمجھنے کے میکنگ یہاں سے ہے ان کو وہ طرف اس نے جہاں بریڈ ہے اس کی میکنگ اس کبوتر سے ہے اچھا اس کی بہن دو ہزار اٹھارہ میں میرے پاس چیمپئن ہوئی ہے اچھا اور آپ خود اندادہ لگا لیں بھی دو ہزار اٹھارہ میں اس کی چیمپئن ہوئی ہے تو اسی سال یہ اڑا ہے یہ میں نے بازی سے ہٹھا کے جوڑے کر لیا تھا یہ ایکٹرانری اڑتا تھا اور یہ اس وقت بھی پیور جوڑا میں نے لگا ہوتا ماشاءاللہ کہ خود یہ آپ دن میں دو ہزار اٹھارہ ابھی دو ہزار اکس تو یہ تین سال کا تو جو میں آپ کو بچے دکھا رہا ہوں بھی سات سال سوا سوا سال کے ڈیٹڈ سال کے وہ اس کے ہیں کیا بات اور ماشاءاللہ یہ خود ابھی تین چار سالہ ہے کیا بات یہ اس کی عائز ہے کیا اس کے پار ہیں جی یہ اس نے کمنگر کہلائیں گے یا گولڈن کنائیں گے کبوتر یہ ہے یہ بیسیکلی مطلب کبوتر پیچھے تو مطلب یہ کسوری کبوتر نہیں ہے کسوری کبوتر ہے بلکل یہ جو آپ نے آگے اس سے نسل شروع کی ہے حسن جہاں جہاں اس نسل کا نام ہے حسن جہاں ماشاءاللہ تو یہ ابھی ان میں اڑانوانوں میں آپ نے یہ شامل کی ہیں ابھی اس کارڈ میں جو ابھی اڑیں گے احسان دیکھیں بینا اس کبوتر کے بچے میں نے مدب ڈریکٹ اڑائے ہیں اور اب میں اس کو اڑانے والے سکورڈ میں شامل کر رہا ہوں میں دکھاتا ہوں اچھا پلکل یہ سات آٹھ پڑ کی پٹھی ہے ابھی مطلب یہ ہے کہ یہ بک کے ساتھ یہ سارے گہرے ہو جائیں گے یا میں نے یہ کٹیں ہی آگے اڑنے والے سکورڈ میں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں جو میں نے لگائیں وہ ہیں ماشاءاللہ موکی بناوٹ دیکھیں آپ بلکل اس نے تو پٹھی میں کمال کیا ہے رنگی بھی ہے میں ایسا اڑی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسا نام ہے جی ایسے ہی ان کے پر پھردے آنکھ ہیں یہ بھی جی ان کی بہن ہے جی یہ والی یہ اس کلر میں آ جائیں گے بلکل گیری ہو جائیں گے جی بلکل یہ جیسے یہ دس پر صاف کریں گی کریس پڑیں گی گیری ہوتی جائیں گے ماشاءاللہ کیا بات صاحب وہ جو ٹالی والے ہیں جی میں دکھاتا آپ کو یہ ابھی دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جوڑی کی بریڈنگ کا سیٹ اپ ہے سارا یہ باہر جال لگے ہوئے ہیں صاحب یہ جب آپ نے اندر کمرے بنائے تھے تو جال اسی ٹیم کے ابھی بنائیں جائیں نہیں بھی اسی ٹیم کے اسی ٹیم کالی والے کی کمی محسوس ہو یہ کہاں پر ہے ماشاءاللہ یہ جانے کا کمرہ یہ جانے کا کمرہ ہے یہ دھائیں کہ recommend وہ جام ہیں یہ یہ چلاء یہ چلیں بچانے موسیقی 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 ایک منفرد سیٹپ اور بہت بڑے کبوتروں کا خزانہ آپ کو دیکھائیں گے آپ کو ہم استاد آسان صاحب کی چھت پر ان تعلی والے کبوتروں کے پاس ہم آئیں گے جو استاد کے دل کے بہت قریب کبوتر ہیں ان کے لئے بہت ہی الگ سیٹپ بنایا ہوا ہے کالی والے کبوتروں کے لئے یہ کبوتر بھی تھی میرے دل کے بہت قریب ہے اور یہ جو پٹھا بھی آ رہا ہے یہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بھی قریب ہے یہ بڑا کبوتر اس پٹھے کے پاس دو تین سار رہا ہے پھر اس کو میں نے کہایا تیری میربانی میرے پاس ختم ہوگا اس کو بھیل دے اس کی میربانی اس نے ایک سیکنڈ لگایا مطلب تراجی چھے خود لے کے آ گیا جمعیہ صاحب یہ آپ کی حمال ہے اس کا شوق بھی آپ کو منیب کرائے گا یہ بڑا ٹانی والا ہے اس کی ماں اس کی ماں اس کی مطلب یہ کہ خالہ اور پھر اس سے پیچھے اس کے چاچے پھپے مطلب چار چار پائچ پائچ سال مطلب یہ کہ بازی میں اڑا ہوا ہے اس کی ماں خود پائچ سال چیمپئن ہوئی ہے اس کی خالہ چیمپئن ہوئی ہے اس کا باپ چیمپئن ہوا ہوا ماشاءاللہ یہ اتنا پر لگریٹ کو بوتر ہے ٹالی والوں کیا بات یہ جی بلینک چیک کے بعد ٹالی والے اس نے جہاں آپ نے دیکھے اور ان کا پر کا شوق کر ہے ماشاءاللہ کتنی عور ہوگی استاز جی اس کا بوتر کی اس کو موتر کی ہوگی بھی آٹھ آٹھ نو سال ہے مگر کندہ وہی پھر وہی رکھا ہوگا ہے ماشاءاللہ ان کی آنکھ کا بھی شوق کروا رہے ہیں آپ کو نہیں فیروز پوریوں کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ماشاءاللہ کیا بات یہ اس کے ساتھ نے پٹھی لگائی ہے اچھا اس کے فیفٹی پسٹنٹ اس کے بھائی کا پروز ہے اور فیفٹی پسٹنٹ میرے بلینک چیک کبوتر ہے اچھا اب بطلب یہ ہے کہ وہ پیورٹی کے اندر ہے اب دوبارہ اس پٹھی وہ میں اس نسل میں لے گے جا رہا ہوں انشاءاللہ مجھے اللہ کے بڑی امید ہے کہ دوبارہ سے اٹالی والے کبوتر اپنے پورے عروج پر کھڑے ہوگی ہیں یہ اس کبوتری کا پہ رہا ہے جی لالا عبد الماجد آوان صاحب آپ کو سلام دے یہ آپ پر ہے کیا کندہ ہے کبوتری کا یہ اس کا چہرہ ہے جی ماشاءاللہ جی اللہ پاک نظر بس سے بچائے بلکل آپ سب شون کر رہے ہیں جی میں کوئی فیروز پوری کا اقراس نہیں ہے کیا بات ہے ایکسیلنٹ کبوتر ماشاءاللہ دل کو ہلا دینے والے کبوتر ملیم آج آپ نے ہمیں دکھائے ہیں ماشاءاللہ دو سال تو نے بھی رکھایا ایسے مورے کی مادہ سچی بات دیکھیں ایسی بات یہ مورہ رکھتی ہے زندگی میں نے دیکھیں ایسے مورے کی مادہ اسلام علیکم موسیقا 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 اینکا کچھ Ωینوں جیسے کار کی باشی ڈسین پر یہ ایک زنفر بھائی ہے یہ وہ مادہ ہے جسے میں نے اس بریڈ کا نام رکھا ہے اس کا باپ آپ نے دیکھا ہے جو میں نے آپ کو بولیا بہت اڑا اور اس کی جو پھپی ہے وہ دوزار اٹھارہ میں چیمپئن ہوئی ہے اور یہ کبوتری اس سال ہم نے اڑایا ہے اور آپ یہ بلیف کریں کہ یہ شام تک اس کی آٹھ ہٹ بجے گی رات کی مطبع حد پر واضح ہے اور یہ اس کا کلر ہے یہ اس کی آنکھیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بسیکلی تو یہ مگر کو بوتا رہا ہے جی جی لیکن یہ جس طرح میں نے دراشیں ہے یا کوشش کی ان کو بنانے کی تو اس لیے ان دعو نام میں نے اس میں جہاں بلکل ایسا ہی ہے رکھائے اب ان کی دمیں دیکھیں جیسے باز کی ایسا ہی ہے کمال قبول کریں جی آپ کی کمال صاحب بہلے پتھا لگایا ہے رکھائے یہ بہت ہے یہ بھائیوں کی جانوں میں چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ دو مختلف قبوتنوں میں سے بنے ہوے ہیں اچھا وہ بریڈ ایک کبوتر سے بنی ہوئی ہے یہ دوسری بریڈ ایک کبوتر سے بنی ہوئی ہے دونوں کو مگنوں سے ہی بنے ہوئے ہیں لیکن دونوں میں میں نے یہ کلر مینٹین کیا ہے کیا بات ہے اور ان دونوں کو میں نے اس حساب سے بنایا کہ یہ دونوں آپس میں کروس بھی کھاتے ہیں تاکہ یہ آپس میں نسل بھی میری دوبارہ مینٹین بھی رہے اور چل بھی سکے یہ دیکھیں یہ ان کے چیرے ہیں کسی زمانے میں ہم یہاں دیکھیں یہ ان کو کسوری بولتے تھے کسور کے قبوتر اللہ علیہ کے قبوتر یہ تو ماشاءاللہ دیکھیں قبوتر تو بسیکلی یہ کمگر ہی ہے جیسے میاں صاحب نے کسی کا نام ڈاکو رکھ لیا کسی کا نام الماری والا رکھ لیا کسی کا نام چھٹوں والا رکھ لیا کسی کا نام سونے کے رنگ والا رکھ لیا یہ تو پھر نیم یہاں جیسے یہ بسیکلی تو کمگر قبوتر ہے لیکن اس بریڈ کو میں نے کیونکہ خود بنایا ہے خود اب ان کو تراشا ہے اس لیے اس کا نام میں نے حسن جہان رکھت مجھے یہ خوبصورت لگتا ہے جیسے سیالکوٹی چوہے قبوتر ہوتے تھے ان ٹائپ کا ان کا جسم ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے بردہ شونک جی آپ نے دیکھا ایسا شونک اور ایسے قبوتر چادر نادر چھتوں پر آپ کو نظر آتے ہیں اور بھرپور شونک کروایا آپ کو جہاں مہین بھی در آن حسن جہاں کا وہ ٹیڈی قبوتر پر رہا چندر نادر چھتوں پر رہا جی اللہ پاکہ شکر ہے جی گریٹ پلیر بہترین کھلاری اور شونک رو گھتا ہے اٹھنا ہوگی بہتھ راتا ہوں آپ دیکھو گھتا ہے دیکھن جیگھتا ہے یہ ٹیڈی ہے کیا بات ہے یہ ہے جی ٹے ڈی ہاں جی باہر دیکھیں اس کو آجان اللہ حکم دیکھیں جی اس ٹے ڈی کا شکر اصل ٹے ڈی کا شکر اس کا کہنا ہے کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے استاد مدسر جٹ ٹے ڈیوں کا بیتاج باشا آپ کو دیکھ رہے ہیں مدہ استاد جی یہ ٹے ڈی دیکھیں آپ کے پاس تو لاکھوں ٹے ڈی ہے کیا مات احمد اصر بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سے ٹے ڈی ہیں کیا آپ پر کی بناوٹ ہے نہ اتنا لمبا نہ اتنا چوڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدسر بھائی ہم استاد احسن پوری فرام فیصلہ باد کی چھت پر آج ابھی موجود ہیں اس کو لاکھا ہے ایسے اندریج جی اس کے لیے نہیں آتا ہے ایسے کرتے ہیں آج ہوں آپ کے لیے رہے ہیں جی اپنا بزن فر بھائی میاں صاحب یہ ہمارا پیار ہے ان کے ساتھ اتنے مصروف آدمی آپ کو اتنا شو کروا رہے ہیں جی جی یہ پیار ہے ہمارا ان کے ساتھ کون کسی کو اتنا ٹائم دیتا ہے آج کے دور میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ناہید آپ کے ٹیڈی جو ہیں وہ دیکھیں آپ نے اور میاں صاحب والے بھی آپ نے ٹیڈی دیکھیں دیکھیں آپ کوشونک اور یہ دیکھیں یہ بلینگ چیک ہے جی بلینگ چیک بلینگ چیک تو پتا ہے سب کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بلینگ چیک جو ہے بلینگ چیک کی کیا پروازیں آپ کی چھتوں پر کیا ریزلٹ کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھیں مطلب میں میری پرفارمس کے اندر ان کبوتروں کا بہت بڑا کردہ آ رہا ہے بہت بڑا کردہ آ رہا ہے جب بھی ہوئی مطلب یہ ہے کہ موسموں نے جواب دیئے گرمی ضرورت سے زیادہ ہوئی ہے اور انپریڈکٹیبل ویدر ہو گیا کہ آج کبوتر جو ہے وہ ضائع ہونے کا چانس ہوگا یہ بلینگ چیک ہے کیا بات مالک کا دیری نہ ساتھی بولیں آپ کے آپ کے چھت کی کچار چاند لگانے والے بلینگ چیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہم یہاں سے فل چارج ہو کے جا رہے ہیں شوکیا والے سے بڑی مہربانی ساتھ جی آج لوگ آپ کو اتنا پری اپریشیئٹ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مصروف آدمی آپ کو ٹائم دیا ہے انہوں نے میں نے کہا یہ ہمارا پیار ہے نہیں یہ ہمارے مہمان ہے ہمارے حزت کی جگہ پہ ہے موسیقا ماشاءاللہ ملیہ صاحب آج آپ نے میں ماشاءاللہ بہت ٹائم دیا اور ہمارے دوستوں کے لئے خاص پر میں جو آپ سے نہیں کھا سکتے انہوں نے اپنا کھا جو ہے ماشاءاللہ سے کامرے میں بھی دیکھا اجیو میں دیکھا آپ نے اتنے پیار سے شوق دکھایا اتنے کورپریٹ سے شوق دکھایا تو اس کی جتنی تعریف ہم کریں کم ہے اور ہی ہمارے دوست آپ کو کمیٹس میں لازمی دیں گے انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے دوست بھائی دیکھتے رہیں گے کمیٹس میں لازمی ہمیں جواب دیں گے ہمارے دوست آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ استاجی سے یہ پوچھیں کہ اتنا سابرین بندہ دنیا میں ہم نے بنگڑے ڈال کے ہوئے لوگ کافی دیکھے ہیں اس شرک کا اس بنگڑوک میں نام نہیں آیا کبھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے خزانے کا مالک اور کوئی اکڑ نہیں کوئی اڈاوت نہیں اس کا کیا مقصد ہے نے استادوں سے کیا سیکھا یہ چیز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز سریعت سکھاتی ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جو ہمارے دین کا حکم ہے ہمیں اس کے مطابق انسان کو رہنا ہے اور جو انسان ہے انسان تو وہی ہے ظاہر تو مطلب انسان اپنے آپ کو جتنا مرضی وہ کر لے جانا تو ایک دن مٹی میں ہے پھر اکڑ کس چیز کی ہے جو مطلب یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ جو شریعت کے مطابق مطلب یہ ہے کہ حصول ہیں اس کے مطابق زمگی گزاریں اس کے مطابق یہ اپنا رہن سین کریں اسپان ذات کا احسان ہے یہی میسیج آخری تھا اس سے بڑا میسیج میں سمجھتا نہیں جا سکتا تینکیو سانجی بہت مہربانی آپ کی اور آپ نے ہمیں خصوصاً ٹائم دیا سندھ دھرتی کی طرف سے آپ کو سلام بہت مہربانی پیچک کے مطابقb بہت میں ہے